موسیقی 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 جب میں نے دوبارہ سے لکھنا شروع کیا تو میں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ بہت سے نئے لکھنے والے محروم رہ جاتے ہیں سامنے آنے سے کیونکہ آپ نے دیکھا جتنے بڑے مصنفین ہیں لکھاری ہیں دانشور ہیں وہ اپنے فیلڈ میں کسی دوسرے کی دخل اندازی برداشت نہیں کرتے یہ ہمارے ہاں کا علمیاں ہے کہ ہم سکھانے کی بجائے ان لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں اور ظاہر سی پاتھ ہے کہ جب کوئی لکھنا شروع کرتا ہے تو اس وقت تو وہ اتنا مکمل نہیں ہوتا نہ اس کی نولج اتنی مکمل ہوتی ہے نہ اس کے پاس اتنے حرف ہوتے ہیں نہ لفظ ہوتے ہیں نہ خیال اتنا وسیع ہوتا ہے یہ سب کچھ تو وقت کے ساتھ ساتھ آتا چلا جاتا ہے میں نے اس ضرورت کو بڑی شدت سے محسوس کیا میں گورمنٹ سرویس میں بھی تھی سمانے میں تو میں نے یہ سوچا کہ ایک ایسے ادارے کا قیام عمل میں لائے جائے جہاں پہ ہر نیا لکھنے والا آکے شامل ہو سکے اس میں کوئی بڑے چھوٹے کی تخصیص نہ ہو اس کے بارے میں ہمارے بہت سارے بڑے بڑے شورا کرام جو میرے ساتھ آتے تھے تو کہتے تھے اے کاکی تو کی کرنی ہے اے بلا لینی ہے نکے نکے بچے آنو تے انا نتے بولنا بھی نہیں آندا اسی نہیں آندا تیرے پروگرام سے آنا تو بڑے لوکان بلا تے پھر اسی آئیے میں نے کہا جی دیکھیں پھر یہ کہاں جائیں گے مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ تشریف لائیں یا نہ لائیں آپ کی عزت میری سر آنکھوں پر لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو سکھانے کے لئے تشریف لائیں کیونکہ آپ کی محفل میں بیٹھ کے یہ لوگ کچھ سیکھیں گے اب شہناز مزمل کو تو ہر کوئی بلا لے گا اپنی محفل میں لیکن یہ جو نیا لفظ لکھ رہا ہے اور ابھی سیکھ رہا ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے اگر آپ اس کو موقع نہیں دیں گے تو اس کی صلاحیت یہ مر جائے گی اور اس کو آپ بسکرچ کریں گے تو بھی اس کی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گی تو میں نے عدب سرائے قائم کیا وہاں پہ بچوں کو نئے لکھنے والوں کو بلایا اور ان کے ساتھ نامبر مسننفین کو بھی دعوت دی ان کی محفلوں میں ان کو بٹھایا پھر اس کے بعد باقاعدہ ایک اصلاح کا جو طریقہ ہے وہ میں نے اختیار کیا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ وہیں تک رہ جائیں وہ کچھ سیکھیں سیکھ کے آگے بڑھیں امپروو کریں تو ان کے لئے باقاعدہ ہم نے جو ہمارے پاس اساتذہ موجود تھے چند ایک نے ہمارا ساتھ بھی دیا تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ آپ ذمہ داری سنبھالیں اور باری باری چند سٹوڈنٹس لے لیں جن کو آپ اگر وہ افسانہ لکھنا چاہتے ہیں تو افسانی میں شاعری کرنا چاہتے ہیں تو شاعری میں اور میں نے خود بھی یہ ذمہ داری سنبھالی تو الحمدللہ اس وقت میرے کوئی تقریباً سوڑ ڈیر سو سے زیادہ ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو صاحب ایک کتاب شاعر ہیں آج اور کہانیکار ہیں اور جنہیں بالکل بھی لکھنا نہیں آتا تھا لیکن شوق تھا تو وہ ماشاءاللہ اب بڑی روانی سے لکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے کی ریڈنگ ہیبٹ بھی ڈیویلپ کی کیونکہ آپ دیکھیں انسان اس وقت تک نہیں لکھ سکتا جب تک وہ متعلیہ نہ کرے متعلق سے ہی یہ بات میں پھر آپ سے دوبارہ شروع کروں گا میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں آپ نے ہماری ایک بہت بڑی معاشرتی اور سماجی علت یا بیماری کا ذکر کیا ہے کہ جہاں ہم اپنے اگلی نسل کو آنے والوں کو جگہ نہیں دیتے یہ بہت بڑا علمیہ ہے اور اگر دیکھا جائے کہ ہندو پاک کے اندر اور اس کے بعد پاکستان کے اندر علم تقلیقی علم افسانہ نظم کے رک جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ نئے لوگوں کو انکریج نہیں کیا گیا جس طرح آپ نے نئے پرانوں کو اکٹھا کیا بڑے فخر سے ہم کہتے کہ جی میں بیریسٹر ہوں یا میرا فلان آدمی جو ہے بیریسٹر ہو آپ وہاں اگر روایتی طور پر دیکھیں تو بیریسٹری کوئی امتحان پہلے نہیں ہوتا تھا لوگ سینئر وکلا کے سامنے صرف بیٹھتے تھے جب وہ چائے پینے آتے تھے رویل کراؤن کوٹس کے اندر تو وہاں وہ صرف ان کی باتیں سنتے تھے بلکل ایسٹریننگ والا کوئی پروگرام نہیں ہوتا میڈیسن میں آپ دیکھیں ہاؤس چوب ہوتا ہے انجنیرنگ میں دیکھیں انٹرنشپ ہوتا ہے بیزنس کے اندر دیکھیں انٹرنشپ ہوتا ہے کہ بلکل نئے آدمی کو ایک سینئر کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے تو میں آپ نے جو خدمت اس سلسلے میں کی ہے ڈیر سو لوگوں کو جو آپ نے اہل کتاب بنایا میرا خیال میں یہ معاشرے کے اندر آپ کی ایک بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے اور یہ ہمیں روایت توڑنی چاہیے اگرچہ اب اس میں کافی کھلاپن ہے لیکن ابھی بھی وہ ایک منظم طریقے کے ساتھ نہیں کیا جا رہا کہ ہم اپنے نئے لکھاری کو ریسرچر کو کہ اب لکھنے کی بہت ساری آگے شاخیں آگئی ہیں سمجھتے ہیں نا کہ جب تک ہم ان کا ہاتھ میں ہی پکڑیں گے ان کا لفظ کبھی درست نہیں ہوگا نہ ان کا فکر ہوگا آپ ماشاءاللہ آگے ذکر کرنے جا رہے تھے جی میں کہہ رہی تھی کہ مطالعہ بہت ضروری ہوتا ہے ایک تو ان محفلوں میں بیٹھنا ان سے سیکھنا جیسے کہ آپ نے کہا اور اسی کو پیش نظر رکھ کے ہم نے اس کا آغاز کیا یہ لفظ کہاں سے آئے سرائے دیکھیں ہے ہی بڑا خوبصورت لفظ سرائے ہوتا ہے کہ جہاں کوئی بھی مسافر آتا ہے آتا ہے اور چلا جاتا ہے لیکن اس کو کھانا بھی ملتا ہے رہائش بھی ملتی ہے لیکن ان سرائے کے لیے کھانا جو تھا وہ یہی تھا کہ ان کو سکھایا جائے تو ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم اس کو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مطلب یہ کافلہ روان دوا رہتا ہے سرائے میں لوگ آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ تو جو ہیں پلٹ کے آتے ہیں کچھ پلٹ کے آتے بھی نہیں اور کچھ تسلیم کرتے ہیں ہماری اس اہمیت کو اور ہماری اس محبت کو اور ہماری اس خدمت کو اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں لیکن مطلب صاحبہ ایسی بات ہے جو انسان عدب سیکھنے آ رہا ہے جو سٹوڈنٹ عدب سیکھنے آ رہا ہے وہ جب وہاں سرائے سے نکل کر جائے گا تو وہ واپس ضرور آئے گا اور اس کی اہمیت کو بیان ضرور کرے گا بیان ضرور لیکن آپ نے دیکھا ہمارا معاشرہ ذرا کچھ فرق معاشرہ ہے یہاں کے کچھ سیلفشنس بھی زیادہ ہمیں نظر آتی ہے لیکن ہم بے لاؤس ہو کے خدمت کر رہے ہیں ہمیں ریوارڈ نہیں چاہیے اس کے لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم لگاتار خدمت کرتے چلے جائیں لوگ لکھنا پڑنا سیکھتے رہیں لوگوں کی جو لفظ کی حرمت ہے وہ اس کو تسلیم کرتے رہیں ایک لفظ بھی سیکھتے ہیں تخلیق کرتے ہیں اس سے چاہیں وہ کچھ بھی تخلیق کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے اس کو تخلیق کرتے ہیں رب صاحب آپ نے بہت ہی قیمتی لفظ بولے ہیں لفظوں کی حرمت یہ معاشرہ بدقسمتی سے ایسا ہے جہاں لفظ اپنی حرمت ہی کھو بیٹھے ہماری سیاست کا علمیہ یہی ہے کہ لفظوں کے کوئی معنی نہیں کسی وعدے کی کسی منشور کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن ان چیزوں سے پہلے میں ایک چیز آپ کے موز سے سننا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب کی اہمیت کیا ہے مثلا میں چھوٹی سے ایک چیز دیکھتا ہوں کوئی اب ہر شہر کے گرد میں کسی ایک شہر کا نام نہیں لے اب دیکھیں بے شمار نئی کولونی سیٹلائٹ ٹاؤنز یہ کولونی فلان ہوسنگ سوسائٹی یہ وہ بہت وہاں ہر چیز ہوتی ہے آپ ان کے دیکھیں مسجد کا بھی ذکر ہوگا